ایک ایسا دیش جہاں کے ایمسٹڈم اور ڈی والن شہر کے بارے میں تو شاید یہ آپ کو پتا ہوگا یہاں پر سب سے خوبصورت لڑکیاں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ سے کوئی اس دیش کے شہر ایمسٹڈم اور ڈی والن جانے کے بارے میں بات کرتا ہے تو سمجھ جائے گا کہ وہ ایک بار ان لڑکیوں کے شہر میں اوشح جائے گا اور وہاں پر آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے آپ کو خوبصورت لڑکیاں ہی لڑکیاں دکھائی دے گی اس شہر کی نائٹ لائپ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فیمس ہے یہ وہی دیش ہے جہاں کے لوگوں کی لائف سٹائل دیکھنے کے بعد کوئی بھی اس دیش کا دیوانہ ہو جائے گا ویسے تو یہ دیش بہت ہی چھوٹا ہے لیکن یہاں کے لوگ اتنے مہنتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سبزیاں ایکسپورٹ یہی دیش کرتا ہے ساتھ یہ دیش بیئر کا دوسرا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اسی دیش کے لوگ سب سے زیادہ لمبے مانے جاتے ہیں اسی دیش میں آپ کو انسان کم اور سائیکل زیادہ نظر آئیں گے دوستو یہ دیش ہے نیدرلین اس دیش کی کل آبادی ہے لگ بھگ دو کروڑ اس کے اتری تثہ پشٹی میں سیما پر سمودھ رستیت ہے دکشن میں بیلجیم اور پورو میں جرمنی نیدرلینڈز میں ایک ہی باشا بولی جاتی ہے اور وہ ہے دچ سب سے کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس دیش کے شہروں کے ساتھ ساتھ گاؤں میں بھی سب کے گھر کے آگے آپ کو کیمرے لگے ہوئے دیکھ جائیں گے نیدرلینڈز دنیا کا سب سے پہلا ایسا دیش ہے جو کی دو لڑکو اور دو لڑکیوں کو آپس میں شادی کرنے کی ازاجت دے یہ نیم نیدرلینڈز میں دوہزار ایک میں ہی لاغو کر دیا گیا تھا کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ نیدرلینڈز اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ بیئر کا ایکسپورٹ کرنے والے دیشوں کی سوچی میں دوسرے نمبر پر آتا ہے ویسے بھی یہاں کے بیئر کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے اور یہاں کے بیئر کا سواد سب سے الگ ہوتا ہے جیسے یہاں سے بیئر ایکسپورٹ کرتے ہیں ویسے یہاں سے دنیا کے ہر کونے میں سبزیاں بھی پھیجی جاتی ہے جیسے یہاں سے سبزیا ایکسپورٹ کی جاتی ہے ویسے ہی یہاں سے دنیا کے ہر کونوں میں فولوں کو بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے جن میں سے سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہونے والا فول تولیپ ہے ہر سال لگ بگ دو بلین تولیپ اگاتا ہے یہ دیش اور یہاں سے اسے دنیا کے تمام دیشوں میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے یہ کیسا دیش ہے جہاں سڑکوں پر آپ کو زیادہ تر سائیکلے دکھ جائے گی یہاں پر ادھکتر لوگ دفتر سائیکل سے ہی جانا پسند کرتے ہیں یہاں تک کہ اس دیش کے پی ایم بھی سائیکل سے ہی سنسر جاتے ہیں دوستو اس دیش میں آپ کو ہزار سے بھی زیادہ وینڈ ملز دیکھنے کو ملیں گے آپ جدر بھی نظر دوڑائیں گے ادھر ہی وینڈ ملز پائیں گے نیدرلینڈز میں وینڈ ملز کا استعمال کر کے بجلی بنائی جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے پہلا سٹاک مارکٹ بھی انویٹ کیا تھا نیدرلینڈز کے ہی ایک بزنسمن اور اس کی شروعات ہوئی تھی سولہ سو دو میں آج پوری دنیا کی نظر سٹاک مارکٹ پر رہتی ہے اسی لیے نیدرلینڈز کے لوگوں کو سب سے انویٹیو مانا جاتا ہے مائکروسکاپ ٹیلیسکاپ اور پینڈولم دھڑی کا عوشکار سولہوی اور سترہوی صدی میں نیدرلینڈ میں ہی ہوا تھا دوستو ایم سیڈم نیدرلینڈ کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت شہر ہے اور اسی لیے اسے نیدرلینڈز دیش کی راجدھانی بھی بنایا گیا ہے اس دیش کی کل آبادی ہے تقریباً 9 لاکھ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس شہر کو یونسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کے لسٹ میں بھی شامل کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس دیش کے لوگ بہت ہی رومنٹک ہوتے کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو پیار کرنا اور پیار میں پڑنا دونوں ہی اچھا لگتا ہے یہاں پر سکول کالیج سے ہی پیار کا بخار یہاں کے بچوں پہ چڑ جاتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے لیے بہت لائل مانے جاتے ہیں